ہیلو فرنس نمستے ساتھ ریاکال سلام اسلام علیکم سب کو کیسے ہیں آج میں پھر سے یہاں اس لوکیشن پہ آئی ہوں کیونکہ یہ پرندوں کی آواز اور ساتھ میں لیک اور وہ سب دیکھ کے اور سن کے آوازیں بہت سکون ساتھ ہیں آپ کو میں بیک کیمرہ کر کے دیکھیں یہ دیکھئے یہاں اس طرف سب یہ پرندے ہیں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اس طرف ہیں اور یہ پورے گھنے پیڑ اور یہاں پہ کچھ ڈکس ہیں کچھ سوان ہیں اور پاس میں اس طرف لیک ہے تو ایسی سکون والی جگہ پہ آکے بیٹھنے کا بہت اچھا لگتا ہے تو سوچا آج یہ ہی بیٹھ کے آپ کے ساتھ کہانی شیئر کی جائے کہانی نہیں ہے ریالٹی ہے لیکن زندگی کی ایک کہانی بن چکی ہے تو آج کی کہانی بہت لنبی نہ ہو جائے تو جلدی سے شروع کرتی ہوں کہ آگے کیا ہوا میرے اٹیکر کو تو پولیس نے اریسٹ کیا ہوا تھا کیس کورٹ میں چل رہا تھا اور انویسٹییشنز ہو رہی تھی اور مجھے پولیس والے ایک ہفتے بعد ہاسپٹل لے کے گئے کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروانے تھے کیونکہ ایک تکلیف تو پتہ چل گئی جو اسی وقت سے مجھے انفیکشن ہوا تھا وہ تو تب ہی اسی دن جس دن وہ پکڑا گیا اسی دن پتہ چل گیا کہ اس کو وہ تھی لیکن کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک آدمی عورت کو یا عورت آدمی کو دے سکتی ہے ایسی بیماریاں بلڈ ٹیسٹ سے ہی پتہ چلتی ہیں تو پولیس والے ورڈ تھے کہ یہ آدمی جو کہنے کو بہت ریلیجوس کام کرتا ہے اور گردوارہ میں کام کرتا ہے اور اس کی پوری فیملی اس سے پروفیشن کو بیلونگ کرتی ہے تو جب اس کو ایک ایسی بیماری ہے جو عورت سے آدمی کو یا آدمی سے عورت کو لگتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ اور بیماریاں بھی ہوں گی تو انہوں نے میرا بلڈ ٹیسٹ کرنا چاہا کہ کہیں مجھے کوئی اور بیماری تو نہیں لگی اور ان میں سے ایک ٹیسٹ ہے ایڈز اب سوچئے اس کا نام سنتے ہی جان نکلتی ہے کہ اللہ نہ کرے بھگوان نہ کرے ایسی بیماری کسی کو لگے بے شک اس بیماری کا علاج ہے آج کل لیکن میں نے پیشنٹس کو وہ سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ کتنی بری حالت ہوتی ہے جیسے کی ساری عمر کوئی کینسر سے لڑ رہا ہے ایسی حالت ہوتی ہے تو مجھے اس ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا اور اس کی ریپورٹ کے لیے ہمیں کچھ دن ویٹ کرنا تھا وہ کچھ دن کیسے نکلے بتا نہیں سکتی لیکن شکر اس اوپر والے کا کہ ایسی کوئی بیماری نہیں تھی لیکن بات یہ ہی خاتم نہیں ہوتی مجھے پوچھا گیا کہ میرے تینوں بچے کیا planned pregnancy تھے اور میں نے کتنا دیر میں conceive کیا اور وہ سب باتیں اور جب میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے تمہاری ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کہ تمہیں pregnancy تم نے تینوں بچوں کی چار چار سال بعد تمہارے بچے ہوئے تم نے کیسے conceive کیا اس کے حساب سے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے کہ کہیں تم pregnant ہو نہیں جی اور سوچئے کیا بیتے گی تو جیسے یہ بتا نہیں سکتی کہ میں ایک دم سے کیسے میرے کو جھٹکا سا لگا کہ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی انجام ہو سکتا ہے اینیوے ان کا کہنا تھا کانون کا کہنا ہے تو ماننا تو پڑے گا تو اگلے ہفتے مجھے وہ ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا اپنی پولیس آفیسر کے ساتھ میں بیٹھی تھی ایسے ہی ایک بینچ تھا وہاں ہسپٹل میں اور میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی آپ شاید میری آواز سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب انہوں نے آ کے مجھے بتایا تو ایسے لگا جیسے میرے سر پہ کسی نے زور سے ایک ہتھوڑا ایک اینٹ کچھ ایسا زوردار وزن میرے سر پہ کسی نے مارا ہے میں نے کنسیر کیا تھا تو پولیس آفیسر بہت میرے کلوز تھی بہت کیر کر رہے تھے میری وہ لوگ کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کیس ہم نے پہلے نہیں دیکھا اوکی تو ابھی مجھے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے پولیس آفیسر سے تو گئے ہم لوگ بیٹھے پرائیوٹ میں آپس میں بات کی تو میں نے انہیں کہا میں یہ بچہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ میں کل کو اس بچے کو کیا جواب دوں گی وہ بچہ کیسے اس دنیا میں آیا اور کون اس کا باپ ہے کیوں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے حالانکہ میں ابورشن کے سخت خلاف تھی جب میرے چھوٹے بچے کے ٹائم بھی فیملی والوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ تم ابورشن کروالو میں نہیں مانی تھی لیکن اس بچے کو میں کسی حال میں بھی جنم نہیں دے سکتی ہو سکتا ہے میں اسے دیکھتے ہی خود ہی نفرت کرتی کہ یہ کیسے آیا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوتا لیکن میں اس وقت یہ بات برداشت بھی نہیں کر پا رہی تھی تو پولیس آفیسر نے مجھے کہا میں باقی جو کریمینل انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں میں وہ پوری ٹیم کے ساتھ یہ بات کروں گی اور تب ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیا آگے سٹیپ ہے میں نے ویٹ کیا تو اگلے دن پولیس آفیسر مجھے ملنے آئے اب یہ اور بھی زیادہ دکھ والی بات تھی انہوں نے کہا جو تمہارے پیٹ میں اندر ہے ہمیں اس کے ٹیشوز اس کے سیمپل چاہیے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ اس کا بچہ ہے تو یہ کیسے ہوگا تو ان کے ڈاکٹرز نے بتایا یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اس بچے کا سائز کم اس کم اتنے سینٹی میٹر ہونا چاہیے تب جا کے ہم وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے دو مہینے کے قریب اس کو رکھنا پڑا چار مہینے تک ابارشن کرنا لیگل ہے لیکن میں چاہتی تھی جتنا جلدی سے جلدی ہو جائے کیونکہ مجھے خود سے نفرت ہو رہی تھی کسی سے بات نہیں کر پا رہی تھی کسی کو کہنی پا رہی تھی حالانکہ سب سپورٹ کر رہے تھے تو ٹائم آیا کہ کب یہ مجھے ہسپیٹل لے کے جاتے تھے بار 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 چیک کرتے تھے الٹرا ساؤنڈ کر کے اور وہ دن یاد آتے تھے جب میرے تینوں بچے ہونے والے تھے تو میں الٹرا ساؤنڈ کے لیے جاتی تھی تو اتنی بے چینی سے الٹرا ساؤنڈ کی وہ تصویر دیکھنا چاہتی ہے کہ ہمارا بچہ کیسا ہے لیکن یہاں اتنی نفرت تھی کہ میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی تو ہر ہفتے ہر کچھ دن بعد الٹرا ساؤنڈ ہوتے رہے سائز نہ پا جاتا تھا کہ کب ہو جتنا ان کو چاہیے تو تب ابوارشن ہوگا تو وہ دن تیہ ہوا کہ کب ابوارشن ہوگا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ عورتوں نے ابوارشن کروایا ہو یا اچانک آپ کا ابوارشن ہو گیا ہو نیچرل طریقے سے بچہ ٹھیرا نہ ہو آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کئی بار انجیکشن دے کے جس سے آپ کو نیند آ جائے یا بے ہوش کر کے تب یہ سب کیا جاتا ہے میں جب کام کرتی تھی میں نے یہ پروسیجر کیے ہوئے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ کیسے ہوتا ہے بہت تکلیف والا ہے سپیشلی جب آپ خود کرواتے ہو جو نیچرل ہو جائے وہ تو خدا کی طرف سے ہے آپ نے آپ نکل گیا لیکن جو کروانا ہوتا ہے اس میں آپ کی یوٹرس میں چھوٹے چھوٹے اوزار اندھر ڈال کے اس بچے کو جیسے آپ کسی سبجی کو اس کا چھلکہ اتار اتار کے اس کو کٹ رہے ہو ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے کرید کرید کے اس کو نکالا جاتا ہے میں نے خود یہ پروسیجر ہاسپیٹل میں کیے ہوئے ہیں اوروں کے لئے لیکن اب بے شک وہ کسی اور کا تھا لیکن اس میں میرا بھی حصہ ہے میری بھی باڈی ہے تو سوچو کیسے فیل ہوگا میں نے پولیس والوں سے ڈاکٹر سے بات کی میں نے کہا میں ابورشن کے خلاف ہوں لیکن اس کیس میں یہ کروانا ضروری ہے میرے لئے یہ ایک کسی جان کو مارنے والی بات ہے میں کسی کو مار رہی ہوں تو اس کا گناہ اگر میرے اوپر ہے وہ تو بعد میں اللہ دیکھے گا لیکن جو درد اس نننی سی جان کو بینہ وجہ ہوگی میں وہ درد محسوس کروں گی کیسے کروں گی میں نے کوئی بھی انجیکشن چاہے وہ نین کے ہوں چاہے بے ہوشی کے ہوں چاہے درد کم کرنے کے ہوں میں نے سب انجیکشن لینے سے منہ کر دیا تو ڈاکٹرز بڑے حیران تھے کہ تم اتنا بڑا ایک اوپریشن کی طرح ہے وہ بینا انستیزیا کے بینا کسی پین کی لھر کے بینا کسی سلیپنگ انجیکشن کے تم کیسے کروگی میں نے کہا میں کروں گی کیونکہ وہ بھی تو چھوٹی سی جان وہ بھی تو سہے گی کہ اس کو کرید کرید کی اس کے بدن کو کاٹا جا رہا ہے اس کو مارا جا رہا ہے محسوس کر کے دیکھئے تو وہ اس وقت تین ڈاکٹرز میرے پاس کھڑے ہوئے پولیس آفیسر بھی تھی ایک ڈاکٹر جس نے وہ پروسیجر کرنا تھا ایک ڈاکٹر سائیڈ میں جو میرا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کر رہے تھے کیونکہ جب پین بہت زیادہ ہو تو ایک دم میمی جیٹلی بلڈ پریشر ڈراؤپ ہونے لگتا ہے تو اس میں بھی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا دوسری سائیڈ میں ڈاکٹر انجیکشن تیار کر کے کھڑا تھا کی کبھی بھی تم ہمیں اشارہ کرو کہ تم نہیں سہے سکتی ہو تو ہمیں میمی جیٹلی تمہیں انستیزیاں دے دیں گے میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑے تھے اور میری پولیس آفیسر جب پروسیجر سٹارٹ ہوا وہ دور جا کے کھڑی ہو گئی اور رونے لگی کہہ رہی ہے میں نے آج تک ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جو اتنا کچھ سہری ہے لیکن میری نظر میں وہ ضروری تھا میری نظر میں وہ ضروری تھا کیونکہ میں ایک جان کو مار رہی تھی میرا بھائی میری یہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے وہ لوگ نہیں جانتے میں کس دور سے گزری ہوں کیونکہ میں نے یہ سب باتیں ان کو نہیں بتائی تو بھائی اگر تم دیکھ رہے ہو تو میں بہت سہری ہوں کہ آج تمہیں یہ سب جاننا پڑا اور پتہ نہیں تمہیں کتنا دکھ ہوگا تو میں نے وہ سارا پروسیجر کروایا ڈاکٹرز باہر باہر میرا بلڈ پریشر چیک کر رہے تھے اور میرے کو مانیٹر کر رہے تھے کہ کہیں مجھے کوئی ایسی تقلیف تو نہیں ہو رہی جس کے لیے انہیں یا تو وہ پروسیجر روکنا پڑے یا پھر ان کو مجھے بے ہوش کرنے کا انجیکشن دینا پڑے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا میرا خدا میرا رب میرے ساتھ تھا اس نے مجھے حمد دی پتہ کیوں حمد دی کیونکہ وہ ہی تو مجھے آزما رہا تھا کہ میں کتنے کتنے سخت والے ٹیسٹ میں سے گزر سکتی ہوں اسے مجھ پہ بھروسہ تھا جب آپ جتنا اوپر والے کے قریب ہوتے ہو نا دل سے اتنی آزماعشوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے کہ آپ اس کے لیے کیا کیا قربانیاں کر سکتے ہو اور میں نے اپنے رب کی ہر بات کو قبول کیا ہر بات کو مانا کیونکہ اس ننی جان کو جب اس کو کھینچ کھینچ کے مارا جا رہا ہے اس درد کو میں نے بھی محسوس کیا وہ پروسیڈر ختم ہوا اس کو ٹیسٹ کیا گیا اور ملایا گیا اسی کا تھا تو یہ میرا کیس اور مجبوت ہو گیا کہ دیکھیں بے شکت میں سنگل پیرنٹ تھی اس وقت کچھ ایک سٹوریز ہیں جو ایک سیریز میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کو الگ سے بتاؤں گی یہ جو زیادہ ضروری چیزیں ہیں یہ پہلے بتا رہی ہیں تو انہوں نے برابر میری ساری میڈیکل ہسٹریز لیں کہ دیکھیں انہوں نے ہمیشہ پلان کر کے ان کے بیبیز ہوئے ہیں پہلے جو انہوں نے کبھی کوئی لائف میں ابوارشن نہیں کروائی ہے یہ ابوارشن کے خلاف ہے اور جس طریقے سے یہ ابوارشن کیا گیا وہ ایک سب سے بڑا پروف ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیوں یہ ایسے کروایا گیا بچے میرے سب جانتے تھے ساتھ ساتھ تھے میرے میں کبھی اپنے بچوں سے اپنے فیملی سے کچھ چھپاتی نہیں ہوں لیکن بھائیوں کو یہ بات سامنے موہ پہ بتانے کا کوئی یہ نہ تو مطلب تھا نہ کھامکھا ان کو پریشان کرنا مجھے پتہ ہے میرے بھائی یہ جو دیکھتا ہے ایک تم ہم لوگ کلوز بہت ہیں آپس میں بہت میری پروا کرتے ہیں اور جب یہ سنیں گے ڈیفینٹلی بیٹھ کے روہیں گے لیکن بھائی تمہیں ایک بات بتا دو ہوں تو میں تمہاری بہت ہوں جتنے تم لوگ مضبوط ہوں میں بھی وہ ہی ہوں کوئی بات نہیں زندگی میں ہزاروں بھات سے ہوتے ہیں ان سے گزر کے پھر بھی آپ جیسے ہو ویسے انسان رہو وہ ہی سب سے بڑی بات ہے کبھی بھی کچھ برا ہونے پہ خود کو برا مت بنا لو کچھ بھی برا ہونے پہ لوگوں سے برائی کرنی مت شروع کر لو اور لوگ جو دکھی ہیں ان کا دکھ سمجھو یہ ہی سب سے بڑی انسانیت ہے اور اسی لیے یہاں وائٹی پہ چاہے کوئی دھوکے دے چاہے کچھ کرے جب کوئی آ کے رو کے اپنا دکھ سناتا ہے تو لگتا ہے شاید سچ ہی کہہ رہے ہوں گے اللہ ان کو ہدایت دے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں کسی کے گھروں میں جا کے کسی کے دل کے اندر جا کے تو جھنکہ نہیں جا سکتا کون سچ بول رہا ہے بس ان کو رب کے بندے مان کر ان پہ وشواس کیا جا سکتا ہے اس کے بعد فیصلہ اس رب کے اوپر ہے وہ جانے اس کے بندے جانے تو جی ایک حادثہ اور خبر کر لیا ہم نے کہ آپ لوگ ساتھ ہو آپ کے پیار نے آپ کے ساتھ نے آپ کی ہمدردی نے اتنا مجھے سٹرونگ بنایا ہے کہ میں یہ سب بات آپ سب سے شیئر کر پا رہی ہیں اور یہاں یوکے میں تو سب جانتے اس سٹوری کو سب کو پتا ہے کیونکہ جتنے بھی اس کنٹری کے ریڈیو سٹیشنز ٹی وی سٹیشنز کسی بھی جگہ پہ ہوں نیوز پیپرز میگزینز ہر جگہ پہ میری انٹرویوز نیوز چینل پہ جب کیس کورٹ میں گیا اس کے بعد جب اس نے اپیل کی وہ کیس یہاں کا بڑا کورٹ ہے اولڈ بیلی نام سے وہاں کیس گیا تو باہر ایک نہیں پچاس سو کیمرامن کھڑے ہوتے تھے نیوز ریپورٹر کھڑے ہوتے تھے جاننے کے لیے کہ کیا ہوا کیا سنوائی ہوئی اور انٹرویوز ہوتی تھی اور ڈٹ کے مقابلہ کیا کیونکہ اب میرا سیریز بنانے کا یہاں وائٹی پہ مقصد کیا تھا ہماری بہت سی ایسی کمیونٹیز ہیں ایبراڈ نہیں اپنے ہی کنٹریز میں ایک تو وہاں کی قانون بہت خراب ہے دوسرا عورتوں کو بلکل چپ کرا دیا جاتا ہے عورتوں کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے کسی بھی ماملے میں تو یہ میری بہینوں کو بتانے کے لیے ہے کہ میں اگر پانچ فٹ قد کی چھوٹی سی لیڈی اٹھ کے اتنا حمد کر سکتی ہوں وہ بھی جس کے ساتھ اس کا حزبن نہیں تھا اگر میں حمد کر سکتی ہوں اور بعد میں باقی عورتوں کے لیے بھی کھڑی ہو کے میں نے کیمپین چلایا اس میں میں نے اور عورتوں کا ساتھ دیا اور ان کے بھی اٹیکرز کو سزا دلوائیں تو آپ بھی حمد کر سکتی ہوں پہلے تو اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر ایسا کوئی موقع آئے میں نے ہی چاہوں گی کہ کسی کے اوپر کوئی یہ سب بات ہو جس سے میں گزری چاہے وہ شادی کی بات ہو چاہے ڈیورس کی ہو یا ایسے ایسے کسی کی لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے مقابلہ کرو ڈروں نہیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا کیونکہ ایک عورت ہمارے انڈیا میں مانتے ہیں کی ویسے تو بیٹی جب پیدا ہوتی ہے وہ دیوی کا روپ ہوتی ہے ڈیوی کیا ہے گارڈس جو فیمل گارڈ ہوتا ہے ہندو اسم میں مانتے ہیں وہ گارڈس جو ہوتی ہیں عورتیں لڑکیاں کماری لڑکیاں وہ گارڈس ہوتی ہیں تو آپ میں اس اوپر والے کی طاقت ہے آپ لڑ سکتی ہو کسی کو بھی اتنی چھوٹ مات دو کی کوئی بھی آپ کو دبا لے اور دبا کے رکھے بے شک اب جو مرد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے خلاف ہو جائے پہلے بھی بہت دنیا ہوئی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب یہاں جو بھائی بھائی بننے ہیں اگر پیٹ پیچھے باتیں کریں گے تو کر لیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے مرنے کے بعد ان کی کچہری میں نہیں کھڑے ہونا مجھے اوپر والے کی کچہری میں کھڑے ہونا ہے میری زندگی کا حساب کتاب اس اوپر والے نے کرنا ہے تو میں بندوں سے کیوں ڈروں میں نہیں ڈرتی اور نہ ہی آپ لوگوں کو ڈرنا چاہیے تو میری بہنوں اور بیٹیوں اپنی آنے والی نسل کے لیے ہی صحیح خود کو کمزور مت بناو خود کو سٹرانگ کرو میں اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں کر رہی ہوں آپ لوگوں کو لیکن میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی انسانوں خود کو پہچانو اسی رب نے آپ کو بنایا ہے جس نے ان مردوں کو بنایا ہے تو وہ نائنصافی کیوں کرے گا اور بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو عزت دینا سیکھیں اس کو اس کا حق دینا سیکھیں تب آپ مرد کہلانے کے لائک ہو تو آج کا اپیزوڈ یہیں خاتم کرتی ہوں پھر ملیں گے کل کسی اور بات پہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اور بہت شکریہ ح verdade رکھئے گا ADA